خدا کے بیٹے خدا ونیس مسیح کے نام میں عزیزوں میں آپ کا خادم انو غوری اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ میں نے اپنی سمجھ کے لئے سات کٹیگری کے مقاشفات رکھے ہیں یعنی کہ پہلا مقاشفہ جو میں نے کہا تھا وہ شریعت کے اندر جو عکس ہے مسیح کی پہلی آمد ثانی اور اس بار دوسری آمد ثانی کا عکس باقی ہے پہلا مقاشفہ کچھ شریعت کی موسیٰ کی کتاب میں سے ملے گا دوسرا مقاشفہ جو ہے آپ کو زبوروں کے اندر سے ملے گا تیسرا مقاشفہ آپ کو جو نبیوں کی جو معرفت جو کلام دیا گیا ہے اس کے اندر پہلی اور دوسری ان سب میں پہلی اور دوسری آمد ثانی ہیں چوتھا جو مقاشفہ ہے وہ آپ کو انجیل کے اندر سے یسو مسیح کا پانچوہ جو ہے یوہن عارف کا مقاشفہ جو کمپلیٹ لکھوایا گیا اس کے بعد چھٹا جو ہے وہ جو ہے نو کا مقاشفہ اور ساتھوہ غیر گموں کا مقاشفہ ساتھوہ مقاشفہ غیر گموں کا مقاشفہ ہے جو ہے آج میں انجیل کے مقاشفہ کو ذکر کروں گا جو اس کے اندر سے پڑھوں گا جو ہے مطی کی انجیل اس کا پچیس باب اور اس کی کتیس آیت کو پڑھوں گا کہ یہ بات کیسے یہاں انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے مقاشفہ لیکن اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو پیچھے نبیوں کی کلام نبیوں کی معرفت جو کلام ہے وہاں سب کو پڑھنا پڑے گا لیکن جب ابن آدم اپنے جلال میں مطی اس کا پچیس باب اس کی اکتیس آئے گا جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسا چروہہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے کیا لکھا سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چروہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے کیا لکھا ہے کہ جیسے چروہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ایکزیکٹ بات جو لکھی گئی ہے یہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرنے کی جو بات ہے یہ کس طرح لکھی گئی ہے یہ آپ کو ملے گی ہسکیل اس کا چونتیس بات کے اندر میں آپ کے لیے پڑھوں گا اور وہاں پر لکھا ہے اس کی سترہ ایت میں لکھا ہے ہسکیل اس کا چونتیس باپ اس کی سترہ ایت اور تمہارے حق میں خداون یوں فرماتا ہے اے میری بھیڑوں دیکھو میں بھیڑ بکریوں بھیڑ بکریوں مینڈوں اور بکروں کے درمیان انتیاز کر کے انصاف کروں گا ایک بات یہاں ہو گئی اور اسی چپٹر کے جو 22 کی آئیٹیاں میں لکھا ہے اس لیے میں اپنے گلہ کو بچاؤں گا اور پھر کبھی وہ پھر کبھی شکار نہ ہوں گے اور میں بھیڑ بکریوں کے درمیان انصاف کروں گا میں ان کے لئے ایک چپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا یعنی میرا بندہ دعوت وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چپان ہوگا اور میں خداون ان کا خدا ہوں گا میرا بندہ دعوت ان کے درمیان فرمانوا ہوگا اور میں ان کے ساتھ سلا کا اہد پاندوں گا اور اس چپٹر کے اینڈ میں اگر آپ پڑھیں گے تو کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے یہاں پر کہ یہ جو بھیڑے ہیں بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرنے کا مقصد کیا ہے یہاں پر لکھا ہے خدا کہتا ہے کہ اس کی میں اب چونتیس باب کی پہلے میں نے آپ کو سترہ آئین پڑھائی اس کے بعد پھر میں نے آپ کو تئیس آئین اب جو لاست جو تیس آئین ہے وہ پڑھیں گے اسی چپٹر کی ہے اس کے چونتیس باب کی اس میں لکھا ہے اور وہ جانیں گے میں خدا من ان کا خدا ان کے ساتھ ہوں اور وہ یعنی بنی اسرائیل میرے لوگ ہیں خدا من فرماتا ہے تم اے میری بھیڑوں میری چراغا کی بھیڑوں انسان ہو اور میں تمہارا خدا ہوں اور خدا من خدا فرماتا ہے کیا کہتا ہے اسرائیل کو خدا کہتا ہے کہ میری بھیڑے ہیں جو اسرائیل کے نام پر اس بار جمع کی جائیں گی ساری دنیا کے اندر سے اسرائیل کے نام پر جو اسے قبول کرتا ہے اور خدا کے جو شہر سیون کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اس دفعہ جو ہے دوسری آمد سانی پر بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھیڑے ہیں وہ جو ہیں وہ اپنے چرواہے کی دہنی سائیڈ اور جو بکریوں ہیں وہ بائیں سائیڈ کر دی جائیں گے کہنے کا مقصد ہے کہ پوری دنیا اس بار ایمان ایمان کے لحاظ سے اور ہر طرح کے لحاظ سے دو بلوکس میں تقسیم کر دی جائے گی ایک بلوک جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں ہوگا اور ایک بلوکسے خلا اسی طرح چرچیز بھی تعلیم بھی پروفیسیز بھی اور خدا کا کلام بھی پوری پوری دنیا کو دو حیثوں میں جو خدا کے کلام کو مقاشفہ کو پڑھیں گے سمجھیں گے وہ بھیڑوں کی معرفت کلا کر بھیڑیں کلا کر جو ہیں وہ دہنی سارت پر جمع کیے جائیں گے اور جو خدا کے کلام کے مقاشفہ کے اگینس جائیں گے وہ جو ہے بائیں سائیڈ بکریوں کے سائیڈ جمع کیے جائیں گے یہ لکھا ہے جب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی لکھا ہے سب قومیں دنیا کی سب قوموں کو دہنی اور بہنی طرف تقسیم کر دیا جائے گا اور وہ تقسیم کیا ہے دنیا کی کچھ قومیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوں گی کچھ چرچس کچھ خادم کچھ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے کچھ اسرائیل کے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہی وہ بات لکھی ہے کہ اسرائیل کے نام پر جب وہ جھنڈا کھڑا کیا جائے گا جو پوری دنیا کے اندر سے مقاشفہ کے نام پر جو ہے جب جمع کیا جائے گا خدا کے لوگوں کو تو وہ اسرائیل کے بہنر دلے جو اسرائیل سے محبت ہے کیونکہ ایمان کی جو نسل جو ابراہم کی نسل ہے اسرائیلی ہونا صرف جینیولوجی یا نسل سے ہونا اہمیت نہیں رکھتا ایمان کی نسل سے جو ابراہم کی جمع کی جائے گی اور جھنڈا کھڑا کیا جائے گا اور جو بینر ہے لکھا ہے وہ جھنڈا کرے گا قوموں اور خارش شدہ اسرائیلیوں کو اور پرگندہ کو جمع کیا جائے گا تو یہ دنیا جو ہے پوری اس دفعہ دو بلوکس میں جس طرح بھیڑوں کو بکریوں سے ابن آدم چدا کرے گا ادھر حقیقت بھیڑیں جو ہیں ہس کے چونتیس باپ میں جو مقاشفہ جو لکھا ہوا ہے کہ وہ بھیڑیں بنی اسرائیل ہیں اور بنی اسرائیل کو خدا جمع کرنے اس دفعہ آ رہا ہے اس کے نام پر چاہے مسیحی ہو کسی بھی قوم کا ہو شخص لیکن آپ کو سیون سے اسرائیل سے محبت اپنی شو کرنی پڑے گی کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے آپ کو یہ قوموں میں یاد رہنا پڑے گا وہ قوموں میں خدا کا بیٹا ہے اور اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے تو یہ آپ کے اوپر ہیں یہاں تو آپ بکریوں کے سائٹ کھڑے ہوں گے یہاں تو آپ بیٹوں کے سائٹ کھڑے ہوں گے یہ آپ کے اوپر ہے آپ خدا کے کلام کو پڑھیں کہ ابنی آدم بیٹوں کو بکریوں سے جدہ کیسے کر رہا ہے اور یہی وہ کلام ہے جو عزیزوں میں آپ کے سامنے پڑھ دیا یہ حیث کل چونتیس میں بھی لکھا گیا ہے اور یہ آگے بھی یہاں مطی کے اندر بھی لکھا گیا ہے اور یہی وہ بات ہے آپ کے لئے میں براہ بتا دوں مطی چوبیس بات کے اندر اس کی ترتی سائٹ میں لکھا ہے اڈیشنل پڑھ رہا ہوں آپ کے لئے اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو اسمان کے اس کنارے سے اس کے نارے تک جمع کریں گے کیا لکھا ہے سب قومیں لکھا ہے سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے جدا کریں گا اور یہاں پہ لکھا ہے وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو جمع کریں گے ساری قوموں کے اندر سے چھانٹی ہوگی اس کی بھیڑوں کی اور وہ بھیڑیں کس نام پر جڑیں گی اسرائیل سے محبت اور اسرائیل کا جو خدا ہے جو اپنے مقاشبات کو پورا کر رہا ہے دوسری آمد سانی پر جو جمع کر رہا ہے اپنی قوم کو اور وہ جو ہے وہی صرف اس بات کو سمجھیں گے وہ اپنے فرشتوں کو ہم میں اور آپ جو ہے خدا کے فرشتے بھن کر جو ہے اس کام کو سر انجام دیں گے اور لوگوں تک کی مقاشبات پہنچائیں گے عزیزوں پلیز اس کو سمجھیں اور پڑھیں اور مقاشبات کو لنک کر کے پڑھیں گے کیسے دیکھیں مطی کی انجیل کے مقاشبات کو میں نے کس طرح نبیوں کی معرفت اس کے لئے کتاب میں جو مقاشبات ہے کیسے اس کے ساتھ کورلیٹ کیا یسو مسیح کی معرفت یہ دوسرے آمد سانی کا مقاشبہ ہے ضرور اس کو پڑھیں خدا ماند آپ کے ساتھ ہو